بسم اللہ الرحمن الرحیم بینیو قادر ٹرافی کی سریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ آج سے کراچی میں شروع ہوا آسٹریلیا نے بہت اچھا ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا جب دن کا کھیل ختم ہوا تو تین وکٹوں کے نقصان پر آسٹریلیا نے دو سو اکیہ ون رنس بنائے بہت اچھی بیٹنگ کی آج آسٹریلیا نے اور پاکستان کے بولرز ناکام رہے فائیم اشرف اور حسن علی جو کہ اس میچ میں واپس آئے تھے راوٹنڈی کی ٹیسٹ میں وہ شامل نہیں تھے تو اس میچ میں انہوں نے ایک ایک وکٹ لی اس کے علاوہ باقی تمام بولرز جو ہے وہ ناکام رہے دو سپیشلسٹ سپنرز پاکستان کی طرف سے کھیل رہے ہیں نومان علی اور ان کے ساتھ ساجد خان لیکن وہ دونوں ہی وکٹ لیس رہے اس کے علاوہ پاکستان نے بابر آزم کو بھی استعمال کیا ازر علی سے بھی بولنگ کرائے گئی وہ بھی وکٹ نہ لے سکے اور اس کے علاوہ شاہین شاہ فریدی وہ بھی کسی طرح سے جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہوئے تو ابرال پاکستان کی بولنگ پہلی اننگ میں یا پہلے دن ہم دیکھیں تو وہ اس طرح سے کارگر ثابت نہیں ہو سکی ٹاس اچھا جیتا پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا اور نقصان اس طرح سے ہوگا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وکٹ کا بیہیوئر چینج ہوگا تیسرے دن چوتھے دن اور پانچوے دن تو شروع کا جو ایڈوانٹیج تھا وہ اسٹریلیا نے لے لیا دھائی سو رنس بنانا پہلے دن ایک اچھا اسکور ہے اور یہ زیادہ بھی ہو سکتا تھا جس طرح سے شروع میں پہلے سیشن میں خاص طور سے اسٹریلیا نے کھیلا اسوان خاجہ ان کے ساتھ ڈیویڈ وارنر بہت اچھی بیٹنگ کر رہے تھے چار رنس سے اوپر کا ایوریج تھا اور اگر اس طرح سے اسٹریلیا بیٹنگ کرتا تو یقیناً تین سو سے اوپر رنس جو ہے وہ پہلے دن بن سکتے تھے پرحال اب دوسرے دن کا کھیل شروع ہونا ہے اور دوسرے دن پہلا گھنٹا جو ہے وہ بہت اہم ہوگا کیونکہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کی یہ ہسٹری ہے کہ پہلا جو گھنٹا ہوتا ہے کھیل کا اس میں اس ویکٹ پر مہسچر ہوتا ہے اور فاسٹ بولرز کو مدد ملتی ہے تو اگر پاکستان نے جلدی آؤٹ کر لیا عثمان خاجہ کو تو پھر چانسز ہیں کہ اسٹریلیا کو ساڑھے تین سو سے چار سو کے بیچ میں پکڑا جا سکتا ہے وہ اس وجہ جیسے کہ راولپنڈی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسٹریلیا کی جو آخری پانچ ویکٹے تھیں وہ صرف ساٹھ باسٹھ رنس کے اوپر گر گئیں تو اگر ٹاپ آرڈر جو بیٹس مین ہیں اسٹریلیا کے وہ رنس کر رہے ہیں مارنس لبوشانے نے رنس کیے راولپنڈی میں لیکن کراچی میں پہلی ایننگ میں وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تو تین ویکٹیں آرڈرڈی گر چکی ہیں چوتھی ویکٹ اگر جلدی لے لی جاتی ہے دوسرے دن صبح میں خاص طور سے عثمان خاجہ کی کیونکہ دوسرے ان کے ساتھ جو ہے وہ ناثن لیون ہے جو کہ نائٹ واشمن ہے تو ان کے بعد اگر دیکھیں تو الیکس کیری تھوڑی بہت بیٹنگ کر سکتے ہیں یا کیمرون گرین ہیں ٹریویس ہیڈ بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ وہ پلئر ہیں کہ ان کو اگر آؤٹ کر لیا جائے تو پھر پاکستان اس میچ میں زیادہ بڑی لیڈ جو ہے وہ اس کی طرف نہیں جائے گا زیادہ بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان کو پہلی ایننگ کا سکور برابر کرنے کے لیے نہیں ملے گا لیکن اگر آسٹریلیا نے چار سو سے زیادہ رنس کر لیے تو پھر دیفنیٹلی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم پریشر میں ہوگی اور پاکستان کی بیٹنگ اس طرح کی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر پائے گی جیسا کہ ہم نے راولپنڈی میں دیکھا تھا کیونکہ وہاں پہلی بیٹنگ تھی اور پاکستان کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا تو دوسرے دن بیٹنگ خاصی اہم ہوگی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسرے دن سے وکٹ جو ہے وہ ٹرن لینا شروع کرے گی اور اگر وکٹ نے ٹرن لیا تو پھر پاکستان کے لیے میچل سویپسن جو ہے وہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لگ یہ رہا ہے کیونکہ نیتھن لیون اور میچل سویپسن دو جو ہے وہ سپینر ہیں اور یہ دونوں کھیل رہے ہیں میچل سویپسن کا یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے اور اس وکٹ کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا نے اسے کھلایا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی اس میچ میں اور اس میچ کو ڈرا کرنا یا اس میچ میں کامیابی حاصل کرنا پاکستان کے لیے خاصا چیلنجنگ ہوگا دوسری ایننگ خاص طور سے بہت اہم ہوگی جو کہ پاکستان کو اگر چوتھی ایننگ کھیلنا پڑی اس میچ کے اندر اس وگٹ کے اوپر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کافی مشکل ہوگا پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں کس طرح کی پہلی ایننگ کی خاص طور کی بیٹنگ جو ہے وہ بہت بہت زیادہ میٹر کرے گی تاکہ اگر اسٹریلیا نے بڑا سکور بنا لیا اور پاکستان کو فالو آن ہو گیا تو پھر پاکستان کے لیے اس میچ کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا دیکھتے ہیں یہ سپورٹس کیفے میں ہوں عبید عوان اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اللہ نکی بات